یہی وجہ ہے میں بھی فیس بک پر کل جنازہ دیکھ رہا تھا ہر آنکھ پرنم تھی اس لیے نہیں تھی کہ ایک فقری کا مالک چلا گیا ایک محلے کا کانسلر چلا گیا اس لیے نہیں کہ ایک ایمین اے ایم پی اے یا کوئی سیاسی چلا گیا اس لیے ہر آنکھ پرنم تھی اشکبار تھی آج مصطفیٰ کے دین کا چوکی دار چلا گیا آخری خطبہ میرے نبی کے چچا حضرت امیر حمزہ علیہ السلام ان کی یاد میں دینے والا تو جس نے حضرت امیر حمزہ سے وفا کر دی وہ تو جاتے ہی ڈریک جنت میں کبھی موقع ملے تو فقیر سے یہ جملہ یاد کر لو میں نے بھی فقیروں سے ہی سنے مدینہ پاک جانا ہو تو سب سے پہلے حضور کی بارگاہ میں نہیں سب سے پہلے حضرت امیر حمزہ کی بارگاہ میں جانا اور جا کر عرض کرنا اے حضور کے چچا میرے آقا آپ سے بڑا پیار کرتے ہیں اور وہ آپ کے بتیجے ہیں رشتے میں اور ہیں وہ پوری کائنات کے مالک تو بادشاہوں کے دربار میں خود نہیں جایا جاتا اگر کسی کے وسیلے سے جایا جائے تو کبھی مار نہیں پڑتی میں اس قابل ہوں نہیں کہ آز خود جاؤں آپ سفارش کر دیں میں جیسا ہوں مصطفیٰ مجھے قبول کر لیں تو اس نسبت سے بھی کاری صاحب وہ عزاز لے اڑے یہ شوال کا مہینہ شہدہ احد کی بارگاہ میں بھی نظرانا آخری جملہ جب قبر میں بندہ جاتا ہے تو پھر پوچھا جاتا ہے مر رب اکھ بتا تیرا رب کون ہے بڑی مروفت ہی سے پاک ہے تو بولنے والا کہتا ہے اللہ کے فضل سے ربی اللہ میرا رب اللہ ہے پھر پوچھا جاتا ہے مادین اکھ تیرا دین کیا ہے جب اس نے کہہ دیا رب اللہ ہے آخری جملہ ہے مربانی فرمائیے گا جب اس نے کہہ دیا کہ رب اللہ ہے آپ کی این نوازش ہوگی میں آخری جملے پہ ضرور تھوڑا سا رک گیا ہوں اور تھوڑا جو وقت لے رہا ہوں اس پہ بھی بڑی معذرت ذرا مربانی فرمائیے گا میرا دل راضی ہو جائے گا میں اپنے بھائی کے لئے چند کلمات پڑھایا ذرا غور سے سنیے گا جب کہہ دیا اس نے کہ میرا رب اللہ ہے اب آگے جملہ غور سے سنیے گا پھر اس سے یہ بھی پوچھا جائے گا ما دینک اللہ رب تو ہے بتانا کس دین میں رب کو اللہ مانتا تھا کہیں اس دین میں رب کو اللہ تو نہیں مانتا جو میرے یار کو کہتا تھا تو جانتا نہیں تو دیکھتا نہیں تو میری مثل ہے بتا ان دین والوں کے پاس رب کو اللہ مانتا رہا یا محمد کے غلاموں سے اللہ کو مانتا رہا اور جاک کے سنیے گا درہا ببانی وقت کا میں اللہ سلامت رکھے سنیے گا یہ میں فتوہ پڑھ رہا ہوں اور اس کا ذمہ دار میں ہوں یہ نہیں ہے مجھ سے پوچھئے گا ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ شوبدہ گر بھی پہنتے ہیں خطیبوں کا لباس بولتا جہل ہے بدنام خرد ہوتی ہے ہم مر کیوں گئے ہمارے مدارس اجڑ رہے ہیں کہت الرجال ہے اساتزہ کا احترام ختم ہے جس کا جی چاہتا ہے مفتی لکھواتا ہے جس کا جی چاہتا ہے پیر لکھواتا ہے اتنا بڑا مردے کل اندر تمہارے پاس سے گزر گیا کیا کبھی پیر لکھوایا کیا کبھی استاد لکھوایا جو سب کچھ ہیں وہ کچھ نہیں کہلواتے جو کچھ نہیں ہیں وہ سب کچھ کہلواتے اور ہم پاگل ہیں آج سوشل میڈیا کے نشے میں دھتو کر کسی کے راگ اور کسی کے سور پہ قربان ہونے والوں تمہارے مدارس کا کوئی پرسانیال نہیں تم تو اپنے جانور کی قربانی کی ایک خال دینے کے لیے کہتے ہو حضرت کیا کرے ہم مگر اپنے برعکس دیکھ نہ کبھی دیوبندیوں کو وہابیوں کو شیعوں کو مر جائیں گے بڑے بڑے شیخ اور چودری بڑے بڑے ملک اپنی گاڑیوں میں جانوروں کی خالیں ڈال کر مدارس کو مضبوط کرتے ہیں علماء کو مضبوط کرتے ہیں ہم چوک چرائیوں میں بیٹھ کر علماء کی توہین اور احانت کرتے ہیں اور ایک جملہ میں اور کہنا چاہتا ہوں تکے کا بندہ نہیں ہوتا جسے علم کی ہوا تک نہیں لگی ہوتی اتنے اتنے بڑے ہمارے کنزل علماء جاستے لوگوں کے خلاف بک بک کرتا ہے ساؤنڈ والا اپریٹر سے لے کر ایک ناتخاں پکاؤ اسے کیا خبر ہو کہ مصطفیٰ کا دین پڑھنے والا کتنا ذمہ دار میں تجھ سے اور کچھ نہیں پوچھتا صرف تجھ سے یہ پوچھ لوں ادربو زدن بناو اسے صغیر تیرے ابے کو بھی نہیں آئے گی کلو اللہ و حد پڑھ کے چھر لگا کے تھاٹ لینے والو تجھ سے میں پوچھوں کل سگا کیا ہے تعلیل کرو باپ کونسا ہے کنون چاکھے والی کتنا یاد ہے تمہیں شرم نہیں آتی ہمیں کل سے سوشل میڈیا پر ایک کلپ وائرل ہوا ہے ٹکے کے بندے نہیں کبھی ناتخانوں کی صورت میں کبھی جاہل ملہوں کی صورت میں من افتا بغیر علم فقط کا پراہ کبھی سنا اپنے علم سننا چاہا کبھی یہ ممبر جونڈے گا اس بندے کو درویش کو میں پانچ نام لے رہا ہوں اگر آپ بولے نا تو بے وفائی کے ذمہ داری میں حضرت کو کہوں گا ان سے پوچھیں پھر ایک استاد مولانا محمد عالم علی رحمہ گئے پھر دوبارہ نظر نہیں آئے اونچی نہیں آپ نے سلام پیش کیا ہو ابھی بھی نہیں اونچی اونچی کو حضرت سوحان آج کہاں سے ٹھونڈ ہوگے وہ روخِ ذیبہ لے کر آؤ اندھوں کو کیا پتا چلے ایک حکیم صاحب سے آلکوٹ سے گئے اب بھی نہیں بولے ابھی میں باہر نہیں گیا آپ کے محلے کے قریب قبرستان کا نام نہیں مجھے آتا جہاں میرے مجدد الفسانی کا استاد لیٹا ہوا خبر ہے آپ کو سالکوٹ پالو کتنے امیر ہو تم اپنی طریقت میں آپ نے میرا جملے قتل کر دیا ہے کتنے امیر ہو تم اپنی غیرت مند علماء کی کثیر جماعت میں اور علم کے یہ کوہ پیما ایک نام اور لینے لگا ہوں اس پہ ضرور کہیے گا کیونکہ یہ بہت ماضی بائیت نہیں ماضی قریب ہی بنتی ہے اس نام پہ بولیے گا ضرور دھونڈ سکے ہو آج تک علامہ زیاء اللہ قادری جیسا شہزادہ اگر ادھر بیٹھ تھے باتیں کی چلے گئے کبھی استادوں سے پوچھا حضور گرمیوں میں مدرسے میں بچوں کو کچھ چیز کی ضرورت ہو سردیوں میں بستر کی ضرورت ہو بتائے مجھے کوئی کیا ہوا جو ہزار میں کسی ایک نے پوچھ لیا جو آپ خدمت کرتے ہیں اللہ قبول فرمائے مسجد کی ان خوبصورت دیواروں کی قسم کھا کر کہو ہم مدرسے بھی خوبصورت بنائیں گے اور استاد بھی وہ بٹھائیں گے جن کا جسم سیال کوٹ میں ہوگا دل محمد کے شہر میں ہوگا آخری جملے کو مکمل کرتا ہوں جب ایسے لوگ دنیا سے جاتے ہیں سنیے فتوہ پڑھ رہا تھا میں وہ فتوہ میں ذمہ داری سے لے رہا ہوں کہ میں بھی طالب علم ہوں اور طالب علمی کے دور سے ابھی بھی گزر رہا ہوں پڑھانے کے کچھ اسباک مل گئے ہیں مجھے تو یہ بہت بڑی میری سعادت نہیں ہے میں وہ طالب علمی کے جو پڑھے ہوئے اسباک ان کو رویین کرنے کے لئے پڑھاتا ہوں استاد نہیں ہوں میں نائی لفظے استاد مجھ پر دلالت کرتا ہے نائی صادق آتا ہے یہ واللہ باللہ تلہ یہ میں دل سے کہہ رہا ہوں جملہ ایک کہنے لگا ہوں قیامت کے دن جو بخشش کا انحسار ہے وہ عمل پہ نہیں آپ کی مربانی ہوگی من عمل صالحا من ذکرین او انسا وہوا مؤمن عمل کا دخل ضرور ہے بخشش میں میں جملہ مکمل کرنے والا ہوں بخشش میں عامال کا دخل ضرور ہے ایسے نہیں قرآن نے کہا ایسے نہیں پیدا ہوتے ہی دودھ نہیں پیتا اسے غوثِ آزم کہتے ہیں عمل کا دخل ضرور ہے بخشش میں بخشش کا انحسار عمل پہ نہیں بخشش کا انحسار عقیدے پہ ہے آج وہ مونگ پھنی بیچنے والا بھی تم سے اچھا عقیدہ جان گیا وہ مجھے بات یاد آگئی کسی بزرگ سے سنی تھی